آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سہر انڈیا اور میں ہوں ارفازہ مرڈینگ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نصیر نیائق جی جو کہ بلانگ کرتے ہیں ڈسٹرک رامبن نیل سے بات کریں گے ان سے ڈسٹرک رامبن کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے نیوز سہر انڈیا میں شکریہ سر آپ کا بھی سواگت ہے سر آپ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور آئے دن جو ہیں ڈسٹرک رامبن کے مددے ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ مطلب کتنی ڈیویلپمنٹ جو ہے ڈسٹرک رامبن کی ہوئی ہے ابھی تک بانیحال نیل روڈ کی اگر ہم بات کریں وہاں کی عوام کی بات کریں کیونکہ جتنی بھی سرکاریں بنتی ہیں جتنے بھی یہ بڑی بڑی کرسیوں پہ عودوں پہ جو لوگ موجود رہتے ہیں یہ عام جندہ کی ویل فیر کے لئے ہوتے ہیں تو کیا وہاں کی لوگوں کی ویل فیر ہو رہی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہونی چاہیے شکریہ سر آپ کا جتنے بھی آپ نے سوال کیے جو آپ نے مددے رکھے میرے اوپر میرا بھی یہی مددہ ہے میں سوشل ایکٹویٹس ہوں ایک نارمل سا آدمی ہوں میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں میں البتہ جب سے ہندوستان پیدا ہوا ہے ہمارا اگر تب سے آج تک کی بات کر گئے ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کرے چاہے وہ پڑھائی ہو یوا کی ہو بیروزگاری ہو یا کوئی بھی ڈیویلپمنٹ ہو جو گرونڈ زیرو کی بات کریں گے ہم تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے ڈیسٹک رامن جہاں تک میرا اندازہ ہے کیونکہ میں بہت سے سٹیٹ میں گھوما ہوں ایسے سیول جاب تھے میری ایسے گھوما تھا بڑے علاقوں میں گھوم کر آیا ہوں مگر جہاں تک میں نے دیکھا پایا جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈیسٹک رامن ہی سب سے سب سے گئی گزری جو ہے وہ ڈیسٹک رامن ہیں جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ سنگاہ میریہ پڑھتا ہے تاثیل رامسو مکرکوڑ اور بانحال ہماری سات پنچائتیں ہیں مگر تاثیل تین ہیں اس کے لئے بھی مبارک بات ہی ہے ہمارے یہ جو نیتا لوگ ہیں آج تک کے جو سیاسی لیڈر ہیں تو ہمیں بڑا فقر ویسے ان کے لئے تو شرم کی بات ہونی چاہیے تھی کہ ایک سات پنچائتوں کو ہمیں تین تاثیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے نمبر ایک ابھی آپ ڈیسٹک رامن کی بات کیجئے سر ڈیسٹک رامن ہماری جو ہے وہ ڈیسٹک کی ایک پہچان ہے جو ہماری ناک ہے اگر وہاں سے جب کوئی گزرتے ہیں کوئی گاڑیاں جیسے نیشنل ہائیوے آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بڑا یہ معنی رکھتا ہے ڈیسٹک رامن ہو تاثیل بانا لو تو اس کی اتنی بری حالت ہے کہ پوچھو مت ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں تمنا تھی کہ ہم بھی کسی دن آپ کے سامنے یہ اپنے بات کو ظاہر کر سکے کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک چھوٹا سا ہتھیار ہوتا ہے جو میڈیا ہے باقی سننے والا تو ہمارا کوئی نہیں ہے بڑے بڑے دگج آج تک آئیں وہاں جو رولنگ پارٹی ہے جو سننٹر میں رولنگ پارٹی ہے ان کے بھی بڑے بڑے دگج آئے ہوئے ہمارے علاقے میں جیسے امید شاہ جی ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں دوہزار چودہ میں شمشیر سنگھ بڑے بڑے دگج یہ اشوک کول جی ان سے پہلے مفتی سعید صاحب محروم جو گزر گئے اس دنیا میں نہیں ہیں فاروق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب محبوبہ جی بڑے بڑے نیت آئے ہوئے ہیں اور پانچ سال ہمارے ہی علاقے کے ہی تھے جیسے کانگریس کے تھے این سی کے تھے جتنی بھی پارٹی آج تک تھی تو کون سی ڈیولپمنٹ ہے جب سے ہندوستان آزد ہوا تب سے آج تک محمولی سے ایک پینتیس کلومیٹر ہمارا ایک روڈ ہے جو بانحال سے جرادی تک ہے ٹوٹل پینتیس کلومیٹر اگر اس کی حالت آپ دیکھیں گے کعبہ رب کی قسم آپ اس علاقے میں کبھی آؤگے نہیں ایک بار آؤگے دوسرے بار کبھی نہیں آؤگے ہمارے یہاں جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ جوانوں کی اپنی حمد اپنی طاقت اپنی قابلیت اپنی ٹیلنٹ جوانوں میں جو ہمارے ساتھ جو حشر سیاست نے کیا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اتحاس میں یہ لکھا ہونا چاہے کسی کتاب میں لکھا ہونا چاہے ابھی تک ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں یہ میں کہتا ہوں ڈیجیٹل انڈیا نہیں ہم لوگ کم سے کم وہی جو ستر سال پہلے کی زندگی تھی ہماری ہم وہی زندگی بسر کر رہے ہیں آج بھی حتیٰ کی ہمارے سکول خاصتہ حالت ان کی ہمارے جو بھی سینٹر گورنمنٹ کی جو بھی سکیم ہے یہاں تو ہمیں ڈسٹک رامن کی جو یہ ہمارے ڈیپائٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی سکیمیں نہیں مل رہی ہے ہمیں جیسے سکولرشپ ہے کوئی بھی سکیمیں آج تک جتنی بھی آگر میں گنتی کروں شاید مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس میں تو آج تک کسی بھی ڈیپائٹمنٹ ہو سیاست ہو یہ وہاں تک نہیں جیسے ٹیوریزم کی بات کریں گے آپ ہمارا مہمدت ہے نیل ہے مال تراغن کے نام سے جانا جاتا ہے رواسو مرک کے نام سے جانا جاتا ہے پوگل سائیڈ میں سرگلی کے نام سے جانا جاتا ہے ہینس راج کے نام سے جانا جاتا ہے اور بدقسمتی یہ بھی ہے ہم تو خوش نصیب بھی ہے کہ ہم اس تحصیل سے بلانگ رکھتے ہیں جہاں سے چیپ جسٹس رہ چکے ہندوستان کے مگر ایا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شاید کون سی سزا مل رہی ہمیں کہ اس علاقے کو اگنور کیا جا رہا ہے نصیب صاحب وہاں کے جو ایکس منسٹرز رہے ہوئے ہیں وہ وہاں کے لوکل ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ آج بھی لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو کیا کس مو سے جاتے ہیں وہ اگر اتنی بری حالت اگر ڈسک رامن کی ہے تو سر وہی ہم وہی سمجھتے ہیں یہ تو کس مو سے جاتے ہیں جیسے آپ سر مان لیجئے آج جو افکان کمپنی وہاں آئی ہوئی ہے تو انہوں نے افکان کمپنی نے بھی ایسے ہمارے یہ نیتا جو ہے ایکس ہے ایسے لوگ ہے پورے ایڈمیسٹریشن کو انہوں نے خرید لیا ہوا ہے نہیں تو یہ ڈیجیٹل چھوٹا سا ڈسٹک کو ڈیجیٹل بنا دیا ہوتا جیسے کمپنی وہاں زورو شورو میں کام کر رہے تھے تو یہ جو ایکس سرورسمنٹ جتنے بھی ایکس منسٹر ہے کوئی بھی ہے رہ چکے ہیں ہمارے تاثیل سے بھی منسٹر رہ چکے ہیں ہمارے چملواز سے منسٹر رہ چکے ہیں بڑے بڑے اہدوں پہ اکڑہال سائیڈ میں فائز رہے ہیں ہمارے ڈیڈی تھاکور صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہے ٹی ایس تھاکور صاحب یعنی بڑی بڑی ہستیاں جن کا کمیشنر صاحب ہمارے رنیال صاحب کمیشنر صاحب اسی علاقے سے بلان کرتے ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے شاید انہوں نے اپنا ضمیر کو بیج ڈالا ہے اس لیے ان نوجوانوں کو انہوں نے بڑا دکھ پہنچایا بڑا دکھ پہنچایا ہے ان نوجوانوں نے میں پھر بھی کہتا ہوں ہم جمہوریت کا پھر بھی پاسداری کرتے ہیں جوگ در جوگ ہمارا جیسے یہ رولنگ پارٹی کی بات کروں گا میں آپ کو پھر دوبارہ یہ احتیاس میں ایک ریکارڈ اور بھی ہے جو تاثیل بانے حال کیا تاثیل بانے حال میں جو بی جی پی رولنگ پارٹی ان کو دس ہزار ووٹ دیا ہے تاثیل بانے حال سے ان کو دس ہزار ووٹ ملے ہے آج تک شاید احتیاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا مگر انہوں نے بھی ہمیں اگنور کیا ہے ہر لحاظ سے میں نے کہا آپ کالج کی بات لو ہائرسکنڈریا کی بات لو ٹیوریزم کی تو بات ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں جو ہمارا بانے حال میں سینٹر جو پڑتا ہے بانے حال میں آپ یقین نہیں مانیں گے شاید آپ یہ سوچیں گے نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کبھی گرونڈ زیرو پہ آ جائے ایک منسپلٹی کا باثروم تک نہیں ہے جہاں کی کم سے کم تاثیل بانے حال میں ڈیڑھ دو لاہ کی آبادی ہے جو کہیں سے باثروم منسپلٹی کا باثروم تک نہیں ہے اور یہ پتا نہیں پھر ہم لوگ کیوں ان کو ووٹ دے رہے ہیں پتا نہیں جمہوریت کون سی سزا دے رہی ہے ہمیں یہ جمہوریت کو بھی پتا نہیں آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہے ایسی جگہ کے لیے اور سر میں آپ کو اور بھی ایڈیے کرنا چاہتا ہوں جیسے آج آپ مہو سے جو گاڑی آتی ہے نیل سے جو آتی ہے اکڑھال سے جو گاڑیاں آتی ہے ان کے لیے بس ٹینڈ کہیں نہیں ہے یعنی کی سنتالی سے لے کر تو آپ کو خود ہی پتا لگنا چاہے کہ اتنی بڑی ترقی پھر کون سی ترقی ہے جو یہ دکھا سکتے ہیں اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے یہ آگے کیا بیان کرتے ہیں اس گریب عوام کو یہ کیسے اپنے جھولی میں لے جاتے ہیں تو ہم تو سیاسی کے ایک شکار ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا بھی ایک کنڈیٹ تھا وہ بھی اپنی جگہ بیٹھ گئے اس کو بھی شاید تسلیح ہوگی اپنی زندگی برباد کر کے وہ بھی بیٹھ گئے اب جو آج کل دعویٰ کرنے کے لیے کوئی بھی آتا ہے جیسے نئے سے نئے روز کے آپ کو پتا ہے ایکس منسٹر ہمارے وکار صاحب رہے ہیں وہاں کے یعنی کی اس کو بھی فول منسٹر تھا وہ ہر ڈپارٹمنٹ اس کو ساتھ آٹھ تو ایک فوڈ سٹور دینے سے کوئی بڑی ڈیولپنٹ نہیں کہتے اس کو یا کوئی دو کلومیٹر روڑ کو میکڈمائز کرنا وہ کوئی ترقی نہیں کہتے اس وقت جو بھی تاثیل بانے حال کی وہ بہت بری حالت ہے جیسے آپ سب سینٹر یہ ہسٹرل کی بات کیجئے آپ یا ڈگری کالیج کی بات کر لیجئے آپ جو کب سے بن رہا ہے ہمارے یہاں علاقے میں جہاں تیس چالی زار آبادی ہے سر آج اس دور میں کوویڈ نائنٹین کے دور میں اگر میں کہتا ہوں سر یہ ہمیں اللہ کا کوئی ساتھ ہے ایک ایمبلنس تک ہمیں نہیں ہیں وہاں ایمبلنس تک نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے ڈسپنسری نہیں ہے یہ کون سا ڈیجیٹل انڈیا ہے سر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے اور یہ ہندوستان کیا کر رہا ہے جیسے ابھی ہم تو امید یہ بھی رکھ رہے تھے کہ ہمارے جو نئے گورنر صاحب اس سے پہلے مرمو صاحب آئے تھے اس سے پہلے ستیپال مالک صاحب آئے ہوئے تھے ان سے ایک بار ہم لوگ نے ڈیلیگیشن لی تھی ہم لوگ ان کو ملنے کا موقع ملا تھا اور انہیں پرومائز کیا تھا کہ میں آپ کے واسو مرگ میں میں نے سنا ہے کہ علاقہ نیل جو ہے ایک واسو مرگ ایک علاقہ بڑا زبردہ ہمارے وہاں ہیلی پیٹ بنا رہے ہیں ہماری منسٹر جو لوگ ہیں یہ جو سیاسی لوگ ہیلی پیٹ بنا رہے ہیں ہیلی پیٹ اس لیے بنا رہے ہیں سر کیونکہ یہ بائی روٹ نہیں آتے ہیں جب یہ الیکشن کے دور میں آتے ہیں تو یہ ہوای آترا میں ہی آتے ہیں اور ہوای آترا سے ہی واپس جاتے ہیں ابھی سردیو کا موسم آنے والا ہے سر مہوں کی حالت کیا ہوتی ہے ایسے تو سب کے نظروں میں مہوں جو ہے ہر منسٹر کے نظروں میں ان کی تعریفیں کر کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں مگر مہوں کو تو ایسے درگزر کیا ہے انہوں نے جیسے وہ ان کے لئے ایک جنگل ہے گار ہے ایسے سرگلی پوگل ہے ہنسراج ہے یہ سر ان کو یہ پتہ ہونا چاہے جو ہیرے ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں ہوتے ہیں اور آج اس وقت جو لیٹسٹ ہے سر ابھی آپ نے سنا ہوگا سر یہ جو نیشنل ہائیوے میں یہ کبھی دو دن کے لئے روڑ بند کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ روڑ کا کچھ کام چل رہا ہے سر روڑ کا کچھ کام نہیں چلتا ہے میں کہتا ہوں اگر جو بندہ پیدل چلے تھوڑا بہت تو شاید ایسے لگتا ہے ہم شاید کسی جنگل میں اور اندھیرے میں جا رہے ہیں یہ کونسا روڑ کی ریپیرنگ کر رہے ہیں یہ گریبوں کو اور تحس نحس کر رہے ہیں کیونکہ آج کل فروڑ کا سیزن تھا فروڑ کے سیزن میں آج کل ڈریوروں کو اتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور اس ڈریور قوم کو انہوں نے ایسا سمجھا ہے اپنی جاگیر سمجھ کے رکھا ان کو نہ ان کو کہیں بیٹھنے کے جگہ ہوتی ہے سر ان کے لئے کہیں سومو سٹینڈ نہیں ہے ان کے لئے کوئی بس سٹینڈ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے سر گریب پیسہ جا رہا ہے امیرو کی یہ دنیا ہے امیرو کی یہ ہندوستان ہے جیسے آپ کو پتا ہے سر ہم تو بولنے میں ہچکتے نہیں ہیں نہ ہی ہم ڈرتے اس بات کے لئے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے ہمیں اس سیاست سے کچھ ملنے والا نہیں ہے نہ ہی ان سیاستداروں نے کچھ کیا ہے کیونکہ جن لوگ انہیں ہندوستان کا جھنڈ آج تک لہرائے ہوا تھا چاہے وہ پندرہ اگست میں شاید ہندوستان کا ہی جھنڈہ لہراتے تھے مگر ان کو بھی انہوں نے دکھا دیا کہ یہ جھنڈہ اس طرح نہیں لہرانا ہے پتہ نہیں کون سا جھنڈہ لہرانے کے لئے ان کی حالت بتر سے بتر کی اور ہم تو چاہتے ہیں جو ایسے کرپشن میں ہم سوچ رہے تھے آج کل بیرو کیسی ہے آئیس آفیسر ہے سارے کیس آفیسر ہے سارے مگر سر ہمارے تو وہی لگتا ہے جو پہلے سیاستدار کے دور میں ہوتا تھا تو ہمیں آج بھی ویسے لگ رہا ہے ہمیں تعریفے کرنے کی ان کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ گرونڈ زیرو پہ کوئی بھی سنٹر گورنمنٹ کی جتنی بھی سکیم ہے سر ہمارے پہاڑی علاقوں تک چاہے وہ پوگل ہو پوگل پرستان ہو ہچک وغیرہ ہو سمڑھڑوگ ہو نیل ہو مہمگت ہو ہم تو پورے ڈسٹک رامن کی بات کرتے ہیں سر ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا ہے سر نسیر صاحب میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا ابھی کچھ دن پہلے ایک ماہلہ جو ہے بانیحال کی سات نمبر وار کی رہنے والی یہاں پہ جمعوں میں آئی تھی اور انصاف پانے کے لئے اس نے کافی سارے الزامات جو ہیں وہاں کے ایکس منیشٹر و کانگریس کے سینئر لیڈر پہ لگائے تھے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے گنڈا کر دی اور اس طرح سے زمین ہڑپنے کا جو آروپ لگائے تھے کیا اس طرح کی واردتیں وہاں پہ ہوتی ہیں ہی کہنا چاہتا ہوں سر اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ جو بعد میں شاید ان صاحب سے بھی آپ کا انٹرو ہوا تھا میرے خیال میں وہ بھی میں نے سنا تھا اس نے کہا تھا جو مندر کی جو وہاں جو مارکٹ ہے وہ قبضے میں اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے بھی وہاں احجاج ایک دو بار ہوا تھا اس کا کچھ کیس چل رہا تھا ان کا اس کے بارے میں اب جو انہوں نے میڈم جی نے جو اپنا وہ جو گھر کی جو بیان کی تھی کہانی جو وہاں کی کی تھی تو ہو سکتا ہے جتنے وہاں کے لوگ ہیں میں کہتا ہوں ابھی دو چان سے دی ہے ویکار صاحب کو بانہال سے جتانے کے لیے تو اگر ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں جتنے بھی نوجوان جو بھی وہاں جنہوں نے وہ دیکھا ہے آج کل کیونکہ سب سوشل ورک میں سر ایکٹیو ہے آج کل آج کل تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے نہیں کوئی چھپا سکتا ہے یہ بات تو ہو سکتا ہے وہ پیسے کے بلبوتے پر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا الزام اور یہ بھی کہاں ویکار صاحب نے کہ وہ ایک سابن اسپیکٹر کی بیوی ہے تو میں کہتا ہوں اگر سابن اسپیکٹر کی بیوی ہے اگر وہ دپریشن میں ہو سکتی آورت تو اس کا مطلب سابن اسپیکٹر بھی دپریشن میں ہے اگر سابن اسپیکٹر صاحب دپریشن میں ہے تو اس کو دپارٹمنٹ سے نکال دینا چاہے تو مجھے لگتا ہے اگر ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں پرسنٹ نہیں تو کم سے کم سکسٹی پرسنٹ کچھ نکچھ ہوگا اس میں میں یہی کہہ سکتا ہے کچھ چانسز ہے کیونکہ جب خود کہاں اس نے کہ اس کا پتی جو ہے وہ سابن اسپیکٹر ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا اتنا بڑا بے گیرہ سابن اسپیکٹر ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو ایسے ہے کھلا چھوڑ دے بے مانک چھوڑ دے اور جھوٹا الزام لگا دے وہ اتنا اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ایسا ہوگا ہم تو خود سیاسی کے شکار ہیں ہم تو اس کو گنڈا راجی سمجھتے ہیں جب کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے جب کوئی کام نہیں ہوا جہاں منسٹر کی بات کرتے آپ کہ وہ مجھے اتنا بات کا جواب دے دے وہ جو دو چانس میں ہو رہا ملسپالٹی کا ایک باثروم نہیں بنا سکتا تھا وہ اور یہ جو آج کل جو افکان کمپنی ہیں اتنی بڑی کمپنی ہیں یہ تو کیا یہ ان لوگوں سے یہ روڑ پہ بلب نہیں لگوا سکتے ہیں سر کیا یہ ایک بات روم نہیں بنوا سکتے ہیں ان لوگوں سے کیونکہ انہیں اپنے آدمی جو اتنے بڑے بڑے ٹھیک ادار سر میں کیا بتاؤں آپ کو جو کسی خاتے میں تھے انہیں ہم نہیں کہہ دینے والا نظر آتا ہے کنگ آف ڈیولپمنٹ سر اس کو نام دیا ہوا ہے وہ کس نے دیا سر میرے جیب میں جو پیسہ جائے گا میں نے تو کہنا ہے اس کے لئے کنگ آف ڈیولپمنٹ تب ہی تو میں کہا رہا ہوں سر جتنے نوجوان جو ہے مگر میں کہتا ہوں سر یہ نوجوان جو لکھے پڑے ہیں ان کی بھی اپنی غلطی ہے کیونکہ چلو جو پرانے تھے ہمارے جیسے تھے ویسے تھے انہوں نے لائٹ بھی نہیں دیکھی روڑ بھی نہیں دیکھا کچھ لوگ اس دنیا سے ویسے ہی چلے گئے اپنی زندگی جیسے تیسے اچھی زندگی ہونے بسر کی مگر آج کل جتنے زیادہ یہ نوجوان لوگ اپنے آپ کو ٹیلنٹ سمجھتے اپنے آپ کی ڈگرییاں پی ایج ڈی ڈگرییاں اور کچھ لوگ اتنے بڑے قابل ہیں جو زیادہ تر فیس بکوں میں رہتے ہیں تو فیس بک رہنے سے سر وہ نہیں میں کہوں گا کہ نہیں رہنا چاہتے ان کو ایکٹیویسٹ اس میں رہنے چاہتے مگر ان کو چاہے تھا اپنے قابلیت کو باہر اظہار کرنا اور ان لوگوں سے ایکشن لینا کہ ہمارے ساتھ آپ لوگ کون سا ظلوک کر رہے ہو دوسرا سر اگر دیر نہ ہو جائے ابھی لیٹسٹ جو میں بات کروں سر ڈیوموسائل کی ڈیوموسائل سیٹفیکیٹ ہر جگہ تاثل داروں نے دو دو تین تین دن سر میڈیا میں دیا کہ ہم آنسپارٹ فلانی فلانی جگہ ایک دو جگہ کیپ لگائیں گے ہم فوٹو کچھائے گے ویڈیو کچھائے گے سر نیل کا نام اور چملہس کا نام آپ کے شاید ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا اور مہمگت سائیڈ میں آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی کسی تاثل داری نہیں لکھا کیوں وہ اس لیے سر کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ لکھے پڑے تو ہے مگر میں اپنے حساب سے جو میرا دماغ کام کرتا ہے جو میرا ذہن کہتا ہے ہم لوگ لکھے پڑے یہ جو انپڑے ان سے بھی بتر ہے ہم لوگ کیوں کیونکہ ہمیں اتنا ایکشن نہیں لینے آتا ہے ان کو کہ اگر سینٹر گورنمنٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے تو اس آرڈر کو آپ اپنی مرض سے کیسے اگنور کر سکتے ہو جیسے ڈی سی صاحب ہے ہمارے ہمارے ہسٹری میں کوئی بتا دے وہ کتنے بار رونڈ کرتے ہیں گرام سبہ ابھی تھی کیا وہ تین تاثیلوں یہ تین علاقوں کو ایک جگہ میں گرام سبہ ایک دن کے لیے نہیں کر سکتے تھے ان کو ٹائم نہیں ہے کیا تو سر آج کل جو ہے آج کل شہنہ شاہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس کرسی ہے جس کے پاس دولت ہے اسی کا سر نام ہے آج کل بول بالا اسی کا ہوتا ہے باقی گریبوں کو تو آنا ہی آنا ہے اگر نہیں آئیں گے فورس کے ذریعے ان کو لائے جائے گا اور اپنا ہنگوٹھا دبایا جائے گا ان سے حق تلفی کی جائے گی ان کو دبایا جائے گا یہ تو آج کل ہو رہا ہے ہندوستان میں پورا ہندوستان پٹ رہا ہے رو رہے ہیں اب بولنگیں بھی کون بولنگیں ہماری جیسے مگر ہماری آواز جو ہے آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو ہماری آواز کو دبا نہیں سکتا ہے کوئی آپ لوگ جو ہے بار بار سوشل میڈیا کو تو کہیں نہیں کہیں ان کو کسی دن کسی دن ہمیں پورا یقین ہے کہ کسی دن کسی دن ان کے آنکھ کھل جائے گی اور شاید یہ ان پہاڑی علاقوں پر گور کریں گے اور ایسے جگہوں کو یہ چھوڑ رہے ہیں سوالی پیدا نہیں ایک بار جب تیوریزم آتا تو دوبارہ وہ بار بار لینے کا نام لیتا وہ بھی ایک چھوٹا کشمیر ہے ہر ایک علاقے میں دیولپمنٹ ہو سکتی ہے ہر ایک پہاڑی علاقے میں خوبصورتی ہے سر ہم ایسے ایسے جگہوں میں جہاں فلم نوری وغیرہ بنی ہیں ایسے ایسے فلمیں جو بنتی ہیں وہ پہاڑی ایریو میں ہی بنتی ہیں مجھے بتا ہے شہروں میں یہ جو جتنے بھی سٹار بنے ہیں یہ فلم سٹار بنے ہیں انہوں نے آج تک پہاڑ یہ سٹی کا کون سی شاعر دکھایا آج تک جب بھی دکھایا پہاڑی دکھایا جب بھی دکھایا پہاڑوں کی خوبصورتی دکھائی سر تو اس لیے ہم چاہتے تھے اگر یہ اتنا ان سے فائدہ لیتے ہیں چاہے ہیروز ہے چاہے یہ ہمارے نیتا لوگ ہے جب اتنے لوگ فائدہ لے سکتے تھے ان پہاڑوں سے تو آیا ان کی طرح کی کیوں نہیں ہونی چاہیتی سر شکریہ ہمارے سے باتشت کرنے کے لئے اپنا کیمتیں سمجھ دینے کے لئے یہ تھے ہمارے صاحب محمد نصیر صاحب جو کہ ڈسٹرک رامبن بانیحال نیل سے تعلق رکھتے ہیں اور آئے دن جو ہیں وہاں کے ایشوز کو لے کے سامنے آتے رہتے ہیں اور جاگر کرتے رہتے ہیں اور آج جمعوں میں ان سے ملنے کا موقع ملا اور انہوں نے وہاں کے جترین بھی ایشوز تھے سب جو ہے چرچہ کی اور امید کرتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے کم سے کم کچھ ایشوز پہ جو ہے آنکھ اور کان کھول کے جو ہے اس کو سنے گی دیکھے گی اور وہاں کے کچھ ایشوز پہ جو ہے رد عمل بھی کرے گی فلالہ اسی طرح کی اپڈیٹس کے لئے بنے رہی ہیں نیو سیئر انڈیا کے ساتھ میں آرفازہ میڈائنگ کیمروین شاہ نواز کے ساتھ